اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قدرتی گیس کیسے بنتے ہیں اگر کوئلہ اور مادنی تیل اس دنیا سے ختم ہو جائے تو یہ دوبارہ نہیں بن پائے گا آج سے چند صدیاں پہلے ان چیزوں میں صرف کوئلہ استعمال ہوتا تھا دنیا کو گیس اور پٹرولیوم کے استعمال کا پتہ نہیں تھا انیسویں اور بیسویں صدی میں جب سنتی ترقی اپنے اروج پر پہنچی تو لوگ ان ذراعوں کا استعمال بید ریکھ کرنا شروع ہو گئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئلہ کیسے بنتا ہے کوئلہ بننے کے بارے میں ماہرین نے بہت سے مفروضات پیش کیے ان میں ایک مفروضہ یہ بھی ہے جب ہزاروں سال پہلے یہ دنیا جنگلات سے بھری پڑی تھی اس دنیا میں بارشوں کے لگاتار سلسلے جاری رہے خوشکی کے اکثر حصوں میں اتنے گنے جنگلات تھے کہ وہاں زمین نظر نہیں آتی تھی زمین پر اچانک تیز آندھیوں کا سلسلہ شروع ہوا ان آندھیوں میں اتنی شدت تھی کہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے پودوں کے پودے زمین بوس ہو گئے آندھیوں بارشوں اور تیز ہماوں کی وجہ سے جنگلات مٹی اور کیچڑ کی تہہوں کے نیچے دب گئے وقت تو گزرنے کے ساتھ ساتھ کیچڑ ان درختوں پر مضبوطی سے جم گیا مٹی اور ریٹ کی مزید تہہیں تیز ہماوں کی وجہ سے ان پر اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں ہزاروں سال یہ درخت مٹی میں دبے رہے زمین اندر سے پگلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے زمین کا اندرونی درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سیلسیس ہے دبے ہوئے درختوں کے نیچے سے شدید ٹمپریچر اور اوپر سے شدید پریشر کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ آہستہ آہستہ بورے رنگ کے مادے میں تبدیل ہو گئے پھر آہستہ آہستہ وہ بورے رنگ کا مادہ کالے رنگ کے کوئلے میں تبدیل ہو گیا یہ عمل مکمل ہونے میں کروڑوں سال لگے کوئلے کی کئی اقسام ہیں ان کی اقسام کا دارومدار کاربن ایٹم کی تعداد پر ہے آج کے دور میں صدیوں سے دبے ہوئے درختوں کا کوئلہ استعمال ہو رہا ہے اگر تمام دنیا سے کوئلہ ختم ہو جائے تو دوبارہ کوئلہ بننا ممکن نہیں پھر مسنوی طریقے سے لکڑی کو پکا کر کوئلہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ پیٹرول کیسے بنتا ہے دوستو جس طرح کوئلہ بنا اسی عمل سے پیٹرولیم بھی وجود میں آیا خوشکی پر پیٹرولیم کے ذخائر ڈائنو سورس اور اس طرح کے بڑے جانداروں کے مر کر زمین میں دب جانے کی وجہ سے وجود میں آئے آج سے لاکھوں سال پہلے سائنستانوں کا مفروضہ ہے کہ ڈائنو سورس اور اس قسم کے بہت سے جاندار اس دنیا پر پائے جاتے تھے زمین کے ٹمپریچر میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں پھر گرہ چمک آندھیوں اور بارشوں کا لا محدود سلسلہ شروع ہوا سائنستانوں کا یہ بھی مفروضہ ہے کہ آسمان سے بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہوئی ان پتھروں کو شہاب ساکیب کہتے ہیں اس سے سمندروں میں بہت بڑے بڑے تفان ہے زمین پر انرجی کے بہت طاقتور لہرے پھیل گئیں ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام جاندار مر گئے تیز آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے ان کے مردہ اجسام گارے اور کیچڑ کے نیچے دب گئے ان کے اوپر درخت گر گئے ان کے مردہ اجسام کے اوپر مٹی ریت کیچڑ پتھر اور درختوں کی موٹی تہیں جم گئی زمین کے اندرونی شدید ٹمپریچر اور ان کے اوپر شدید پریشر کی وجہ سے یہ جانور براؤن کلر کے مادے میں تبدیل ہو گئے بکٹیریا ان مردہ اجسام کی تحلیل نہ کر سکے اور مردہ اجسام آہستہ آہستہ کالے رنگ کے کیچڑ میں تبدیل ہو گئے یہی مادہ پیٹرولیم کہلاتا ہے پیٹرولیم کو جب زمین سے نکالا جائے تو گاڑے یا اس سے ملتے جلتے مادے پر مشتمل ہوتا ہے کسری کشید کے ذریعے اس سے پیٹرول مٹی کا تیل ڈیزل آئل اور کئی اقسام کے آئل میں تقسیم کیا جاتا ہے سب سے آخر میں جو چیز بچتی ہے وہ کول تار یا لک کہلاتی ہے جس سے سڑکے بنائی جاتی ہیں سمندروں کے نیچے بھی پیٹرولیم کے بہت بڑے زخائر پائے جاتے ہیں چھوٹے بڑے سمندری جانور اور مچھلیاں مر کر سمندر کی تیہ میں جمع ہوتی گئیں اور ان کے اوپر مٹی اور گلے سڑے پودوں کی تیہوں کی وجہ سے یہ دب گئیں کروڑوں سال بعد یہ پیٹرولیم میں تبدیل ہو گئے یہ تو تھے پیٹرولیم اور کوئلے کے بارے میں نظریات آپ کو یہ نظریات کیسے لگے اگر پساند آئے تو کمیٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا